بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تن بڑی اہم خبریں آئی ہیں میں نے کہا آپ کو بتاتے چلیں ایک تو عمران خان آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ان کو کیا رلیف ملا کہ نہیں ملا اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوتا رہا یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرا عمران خان نے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیل دیا ہے اس لما بعد ہائی کورٹ کے خلاف یہ کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے اور اس ٹیم مولویوں کی دکانیں بند پڑی ہیں اس کو کہتے ہیں لیڈر انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے یہ تینوں خبریں ذرا آپ کے نظر کرتے ہیں دوسرا معیشت کے اوپر جو وزیر خزانہ صاحب اس ٹیم خوشیاں منا رہے ہیں یہ بھی ڈیٹیلز ذرا آپ سنتے جائیں آج تو ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان سا پیش ہوئے اور ان کی کئی زمانتوں کے اندر ان کو رلیف ملا اور ان کو زمانتیں ملی ہیں کئی کیسز کے اندر وہاں پر صحافیوں نے کافی سوارات کیے جی آپ کے خلاف یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر عمران خان نے کہا کچھ بھی کر لیں یہ بھامے جو بھی مادل بھٹو مادل یہ اپنا مجیب مادل مرسی مادل جو بھی مادل انہوں نے استعمال کرنا ہے کر لیں میں اس ملک کے اندر ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اپنے جو میرا اسٹانس ہے اس کے اوپر کھڑا رہوں گا اور میں فائٹ کروں گا میں اپنی آخری سانس تک اپنی کیسز کا سامنا کروں گا اور اپنی حقیقی ازادی کے لیے اس ملک کی خاطر میں جدوجہد کرتا رہوں گا انہوں نے جو کچھ کرنا ہے یہ کر لیں دوسرا عمران خان کو پتا ہے کہ آگے ان کے ساتھ یہ بھٹو مادل والا جو سینیریو تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایک اپنی کیا کہتے ہیں کہ کٹ پتری عدالت سے کوئی ان کے خلاف فیصلہ دیا جائے یہ جو ملٹری کورٹس بنائی جا رہے ہیں اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے تاکہ دوبارہ ان کو پھر کسی ہائی کورٹ عدالت سے جو فیصلہ چیلنج کرے تو وہاں سے بھی ریلیف نہ مل سکے سیم یہی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا تو عمران خان نے اس کے اوپر اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آمیر فاروق صاحب اس کے اوپر اپنا ابجیکشن لگا دیئے کہ اعتراض اٹھا دیا ہے کہ میرے کیسز ان کے سامنے نہ لگائے جائے یہ وہی جسٹس آمیر فاروق صاحب ہیں آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے جب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے شیشے توڑ کر عمران خان کو ڈنڈے سر میں مار کر گرفتار کیا گیا تھا تو اس گرفتاری کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا کہ یہ قانونی گرفتاری ہوئی ہے بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا یہ بھی ایک جو ریجیم چینج اپریشن ہوا اس کا ایک حصہ ہے کہ عدالتوں سے کسی جگہ سے عمران خان کو کسی طریقے سے ریلیف نہ ملے اس لئے جسٹس اتر من اللہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسپیشلی ہٹا کر سپریم کورٹ میں کیا گیا اور ان کو تائنات کیا گیا آپ جو بھی ان کے پاس کیس لگے ہیں عمران خان کے وہ ابھی تک اسی طریقے سے گرفتاری والا دیکھ لے اور توشہ خانہ جو ٹرن وائٹ والا کیسے اس کے اوپر آرڈی فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کے اوپر دوبارہ بینچ بنائیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کریں گے وہ ابھی تک نہیں کر رہے اور جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں وہ شخص آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے بعد جمعے نماز کے بعد میں اپنا عوام کو کال دوں گا تاکہ یہ جو سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے خلاف ہم دنیا کو بتائیں گے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ مسلمانوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے یہ کا روائی نہ کی جائے کہاں ہیں اس ٹیم جو مولوی ہیں جن کی دکانیں بھی اسلام کے نام سے چلتی ہیں کہ ہم تو بڑے اسلامی ہم تو انقلابی ہم تو یہ کرنا چاہتے ہم وہ کرنا چاہتے فرانس کے سفیر کو نکالو عمران خان کے دور حکومت میں تو فلان کو نکالو آج کہاں ہیں کہاں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کوئی حکومت نے بھی ایک ٹوٹل کا بس انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کر دی ہے کوئی احتجاج کوئی اس طرح کا کوئی رییکشن آیا کیونکہ ان کے غلام ہیں یہ جب غلام بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں اپنے آقاوں کے سامنے بول سکتا ہے نہیں بول سکتے یہ جس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں وہ اسٹینڈ لے کے کھڑا ہے کہ میں اس کے اوپر کھڑا رہوں گا اور میں جمعہ کو اپنی امام کو کال دینے لگا ہوں جمعہ کی نماز کے بعد ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے جو سویڈن کے اندر قرآن مجید کے بے حرومتی کی گئی ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے پوری مسلمان دنیا نے بھی اس پر کافی احتجاج کیا ہے لیکن ہمارے ملک سے اس طرح کا رییکشن نہیں آیا جو کہ ہم دیں گے یہ ہے ان کے کارکردگی یہ ہے ان کی حکومتی جو ٹبر چودہ اپنا جماعتی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے ان کی دیکھ لیں اور جس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں ان کے بیانات بھی اٹھا کے لیں دیکھ لیں اور ان کے اس کو لیڈر کہتے ہیں لیڈر کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آنی آرمی چیف اسی لئے ابھی ششوں پنج کا شکار ہے کہ ہم کریں کیا جو رییکشن کرتے ہیں وہ الٹا ہمارے گلے پڑتا ہے تو ہم اس کا کیا کریں اور جو معیشت کے حساب سے یہ جو آئی ایم ایف سے معایدہ ہوا ہے اسی کے پیش نظر آج جناب اوپن مارکیٹ میں جس طرح اس کی مثال سٹے بازی کے سمجھ لیں کہ بڑے آدمیوں کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ڈالر دو چار رپے کم کیا ہے اب جب یہ تھوڑا نیچے آئے گا یہ بڑے بڑے لوگ پھر اس کو خرید لیں گے اور یہ کب تک یہ چلا پاتے ہیں یہ تو نہیں پتا لیکن ایک مرتبہ یہ پھر شوٹ پکڑے گا لیکن ابھی الیکشن میں جانا ہے اپنے بیانیے کو مضبوط کرنا ہے اس لئے ساگڈار صاحب اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں دیکھیں جی ڈالر نیچے آگیا ابھی ڈالر مزید نیچے آئے گا تو ہم بڑا رلیف دیں گے لیکن عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ انہوں نے ڈالا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے ہم اب بھی ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ خدارہ اپنی زدہ اور انہوں کو چھوڑے آرمی چیف سے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ابھی بھی ملک کے بارے میں سوچیں ہمارے ملک کے اندر وہ حالات نہیں ہیں ابھی عمران خان کی چار تاریخ اسلامباد میں پیشی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ اس کا فائدہ اٹھا کر عمران خان کو گرفتار کریں گے اور اس کے لیے پہلے بیانیاں بنا چکے ہیں اتا تارڑ کی باتیں آپ سن لیں ہم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور جو کوئٹا کے اندر ستارہ بڑے ملزم جو ہائی پروفائل ملزم میں وہ فرار ہو گئے ہیں اور یہ اگر ملاتے جائیں گے اسی کڑیوں کا نتیجہ ہے کہ عمران خان نے کوئٹا جانا ہے کوئی حملہ ہو جائے تو یہ خبر پہلے پھیلا دی گئے کہ ہائی پروفائل مجرم کیسے فرار ہوئے لیکن فرار ہو چکے ہیں یہ خبر بھی پھیلائی جا چکی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن عمران خان سب چیزوں کے لیے تیار ہے وہ ڈٹ کے کھڑائے اب آرمی چیف کا امتحان ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر کیسے رییکشن کرتے ہیں اور اپنے اس فرمولے کیونکہ سارے فرمولے پٹ چکے ہیں پرویز خٹکولہ فرمولہ بھی پٹ چکا ہے جو مہرا لانچ کرتے ہیں وہ پٹ جاتا ہے پرویز الہی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں تو اور کیا کرنا ان کے ساتھ اور ہوگا کہہ سکتا ہے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے شاگہ ضرور کریں اسلام علیکم